آگے بڑھتے ہیں ایک بچہ جب پائدہ ہوتا ہے تو وہ سولہ سو سے لے کر تیس ہزار ہرڈز کی تک کی آواز سن سکتا ہے بچ پر میلے امریکان سٹرونگ ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ بیس ہزار تک آ جاتا ہے اور ستر سال کی بات تو شاید وہ چار ہزار تک آ جائے مطلب یہ ہے کہ چار ہزار سائیکل کے اوپر کی آواز اگر بزرگ کے کان میں پڑی یہ معاف کرنا ہر فیسٹیولز میں ہوتی ہے میں ان کا ویرود بھی کرتا ہوں چاہے وہ گنپتی کا ویسرجن ہو چاہے وہ شادیوں کا ڈانس ہو یا پروسیشن ہو جس طرح کی آوازیں سائیکل چار ہزار کے اوپر اگر پہنچ گئی تو جو بزرگ ہیں جن کی عمر سترہ سال کے اوپر ہے اوپر کی آواز تو شاید وہ سنی نہ پائیں اتنی زور کی آواز ان کے کان کو ریجسٹر بھی نہیں ہوگی ہمارے آہ مقابلے آہ اگر ہم چمگادر کی بات کریں تو ایک لاکھ تک وہ پکڑتی ہے سو ایک لاکھ تک بلی سکسٹی تھاؤزن اور کتہ فورٹی تھاؤزن تک کے پچھ والی ہواز سن سکتا ہے سب کی اپنے اپنے بھگوان نے ایک ایک وہ دی ہوئی جیسے میں نے کہا تھا کتے کتے میں سنگھنے کی شکتی ہمارے سے دس گناہ زیادہ ہوتی ہے ویسے ہی سننے کے شکل میں نے کئی لوگوں کو ٹرانزیسٹر گانے میوزک ٹی وی پر اونچی آواز میں سننے دیکھا ہے کوئی لوگ دھیمی رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ گاڑی والے بھی نزدیک سے گزرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آتا خود سن رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس والوں کو سنا رہے ہوتے ہیں فل والیم میں رکھتے ہیں اور ہمارے انڈیا میں تو کوئی کسی کو بنا بھی نہیں کر سکتا باہر کی کنٹری میں پھٹاک سے بہانے کے لئے اے what are you doing آپ سن رہے ہیں کہ ہمیں سنا رہے ہیں پر وہ فل سپیڈ میں بچہ ہوتا ہے دھنٹکے اور ہل رہا ہوتا ہے گاڑی چلتے سے جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں گانے میوزک اونچی آواز میں سنتے دیکھا اور یہ لوگ اپنے ہی کان کے دشمن ہوتے ہیں نہیں جانتے کہ جب وہ کسی ڈسکتھی میں ڈسکتھک میں یا زوردار میوزک پر تھیرک رہے ہوتے ہیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تب ان کے کان کا پندر پردہ اندر سے فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ کرپیہ آواز دھیمی کرے یہ میسیج بھی تک کرپیہ آواز دھیمی کرے کرپیہ آواز دھیمی کرے لیکن کوئی نہیں سنتا کسی کو پتا ہی نہیں کہ ہمیں اندر کی آواز بھی آ رہی ہے تو وہ کہتا کرپیہ آواز دھیمی کریں لیکن لیکن وہاں سننے والا کون ہوتا ہے کبھی تو اپنی ہی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی آپ نے دیکھا اگر ڈسکو میں جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں خود کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی اتنا شور میں وہ لوگ تھیرک رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود کی آواز بھی نہیں سنائی آج کل کے نوجوان جتنی ساری جتنی بھاری ڈیسیبل کی میوزک ہو اسی پر اتراتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا میوزک سسٹم کا سپیکر دیکھو کتنا بھاری ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بہت بہت بڑی بہت بڑی پروپرٹی ہو گئی ہے ہمارے اتنے ڈیسیبل کی ہمارے اتنی ہرڈز کی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے کتنا بھاری ہے پر نادان نادان ہے وہ نوجوان یہ نہیں جانتے کہ بھار انتتہ آپ کے کانوں کے پردے پہ ہی آنے والا ہے جھیلنا تو اس نے ہے ڈسکو میں روز رات کو جانے والے کم عمر کے نوجوان آگے چل کر دھیرے دھیرے سننے کی شکتی کھوتے جاتے رہے ہیں آگے چل کر صرف اونچی آواز میں ہی سن پاتے ہیں یہ لوگ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب آج کل کے نوجوان اگر ایوری ڈی ڈسکو میں جائیں گے لوگ سیٹھ سیٹھٹ جاتے سیٹھٹ نائٹ بناتے ہیں لیکن وہ اتنا اونچی آواز میں سنتے ہیں اور ان کا مقصد صرف ڈانس کرنے کا جھون گھل فرینڈ کو لے کر آتے ہیں بوائی فرینڈ کو لے کر آتے ہیں جھنڈ کے جھنڈ تھرک رہے ہوتے ہیں جگہ نہیں ہوتی ہے کہ اسے سے کندے سے کندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں آواز خود کی سنائی نہیں دیتی اب وہ آتے ہیں پھر گھر میں آکے سو جاتے ہیں چھے بجے چار بجے تین بجے گھر صرف رہتے ہیں بارہ بے تک سوتے رہتے ہیں ان کے یہ سارے نوجوان آگے چل کر دھیرے دھیرے یہ سننے کی شکتی کھو دیں گے اور یہ صرف اونچی آواز میں سنیں گے آپ کو جوڑ سے بنا ملتے ہیں ارے سن رہا ہے کیا اب ان کو اونچی آواز ہی سنائی دے گی نیچے کی آواز کی شکتی ان کی ختم ہو چکے ہوتی آگے بڑھتا ہے اس سے دوستو میوزک ہمیشہ دھیمی مدھیم اور مدھور آواز میں ہی سننے کی عادت کالی ہے آپ کے کان زندگی بھر آپ کے شکر گزار رہیں گے کیا آپ جانتے ہیں آخر میں کہ کسی کے پاس کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس جا کر زور سے بھو کڑھ بچے کرتے ہیں آپ نے بھی آپ کو بھی انبھا ہوا ہوگا سردن لی کوئی دوست آپ کے پیچھے جاتا ہے بھو اور وہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو ایسا کبھی مت کریے یہ چلا کر اسے ڈرانے سے بھڑے آپ کو مزا آتا ہوگا پر ایسا کر کے آپ اپنے اس دوست کے کان کے پردے پر جو آگھات کر رہے ہیں وہ شاید اسے بہرہ بھی بنا سکتا ہے it's not simple it's it's آپ یہ ماں سمجھے کہ وہ چھوٹی چیز ہے کان کا پردہ ایک نازک طرح کا پردہ ہے بہت نازک ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے چنگ 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 کرتا ہے آپ نے کمپن بھیجتا اندر پر اگر اس کو زور سے ڈبام 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 مانو اس کے اندر اگر چھید ہو گیا ٹوٹ گیا پردہ آپ کو آواز اندر برابر نہیں جائے کیونکہ وہ کنورٹ نہیں کر پائے گا اس کو تو وہ اس سے بہرہ بھی بنا سکتا ہے ایسا کبھی بھی مت کیجئے never do this thing on your frames کیا آپ جانتے ہیں کہ دیپاولی کی جو پٹھاکے ہوتے ہیں ان میں کتنا ڈیسیبل رہتا ہے کہ وہ آپ کے کانوں کے پردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ یہ بات سمجھ لیں اور گانٹ باندھ لیں کہ دیوالی توہار ہے اجول دکھنے والے پرقاش کا نہ کی بہرہ دینے والی آواز کا تو آپ کبھی بھی دھماکے دار پٹھاکے نہیں پھولو گے شکتیمان نے یہ میسج دیا تھا دیوالی کے لیے کہ دیوالی ایک اجول پرقاش کا توہار ہے نہ کی بہرہ دینے والی بہرہ بنا دینے والی آواز کا مجھ سے پوچھو تو میں یہیں کہوں گا کہ ان تیز دھماکے دار پٹھاکوں سے بچیے یہ صرف آپ کے نوٹوں کو جلانے کا سب سے آسان سرل طریقہ ہے بلکہ صرف یہ نوٹوں کو جلانے کا طریقہ نہیں بلکہ آپ کو بہرہ دینے کا یہ سب سے بڑا طریقہ ہے آپ کے نوٹ تو جلتے ہیں آپ نے کسی نے پیسے ہیں سب کے پاس ایک بوم رکھ دیا بچے نے اس کے بچے بچے کے لیے لیا بچے کو خوش کرنے کے لاتے ہیں اب باپ دیکھتا رہتا ہے ہم نے بھی میں 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 یہ قبول کروں گا کہ میں نے بھی بچمنٹ جیا ہے ہم بھی کھٹا پٹھاکوں سے کھیلے نہیں ہم نے جھگڑے کی ہیں ایک دوسری قوم لوگ روکٹ پھیکتے تھے ایسے آج سمجھ میں آری کی گلت بات ہے پر آپ سمجھتے ہیں وہ ایک بوم رکھایا دھبام سو روپے اوڑ گیا ایک دوسرا بوم بایا دھم دوسرا سو روپے اوڑ گیا آج کل تو مجھے پتا نہیں ہے کہ ایک بوم کی قمت سو روپے سے بھی زیادہ ہوگی but doesn't it make i mean stupidity you are burning your notes you are burning your money by just sharing a ڈھون 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 اور یہ تو میدانوں کے لیے ہے جہاں پر بندوکیں چلتی ہیں دشمن کو مارنے کے لیے یہاں آپ خود اپنے کانوں کو میدان ہیں سو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ دھما کے دار پٹا کے کبھی نہیں چلا ہوگی اور میں چھاتا ہوں اس بار میں نے یہی میسیج دیا تھا کہ پٹا کے بوم والے ہٹا دیجئے کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے کان پر زوردار ابھی ایک اور چیز میں نے کہی بہو نہیں کرنا چاہیے ایک اور چیز similar ہے کہ کسی کے کان میں زوردار تھپڑ مت ماریے کبھی ایک قاوت بھی ہے ایک کان پہ دوں گا رشید کروں گا تیرے نیچے کان کے نیچے ایک زور سے ماروں گا بولنے والے کو تو مزہ آتا ہے کان کے نیچے ایک لگا کے ڈھبا ملوں گا آپ کبھی بھی کسی کو کان میں اگر ایسا مارو گے تو آپ کو پتا ہے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں نہیں نقصان پہنچے گا ماتھے پر مارے کو نقصان نہیں پہنچے گا یعنی کان کے اوپر اگر آپ نے ٹھبام سے مارا تو ہوتا کیا ہے کہ ہوا جاتی ہے اندر ہمارے ہمارے تھپڑ کے ساتھ ساتھ میں ہوا جو ٹریک ہوتی ہے وہ زور سے گھستی ہے اور پردہ نازک چیزیں پردے کو نقصان پہنچا سکتی ہے اب ہم انت میں آ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں موسیقی